ہیلو دوستو آپ 1971 کے انڈیا پاکستان وار کے وارے میں تو جانتے ہوں گے جس میں انڈیا کی جیت ہوئی تھی لیکن اسی سمیں انڈیا پہ لگ بگ ہر دیس نے حملہ کر دیا تھا تو کیوں کیا تھا یہ حملہ اور کیسے انڈیا اس حملے سے بچا تھا اس کے بارے میں جاننے کے لیے پوری ویڈیو جرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بھی ایسی ہی دھماکے دار ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو دوستو 1971 کے وار میں پاکستان نے پہلے دو دن انڈیا پر ہوای حملہ کرا جہاں انڈیا کا کافی نقصان ہوا لیکن دو دن بعد جب انڈیا نے جوابی حملہ کیا تو پاکستان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بری طرح سے ہار رہا تھا تب امریکہ کو اس کا پتا چلا تو اس نے پاکستان کا ساتھ دینے کا سوچا اور اپنے باقی مطر دیسوں کو بھی اس نے کہا کہ وہ انڈیا پر حملہ کر دے اور امریکہ نے اپنا سب سے طاقتور بیڑا جسے سیون ٹروپ کہا جاتا تھا اسے بھارت کی طرف روانہ کر دیا اور باقی دیس نے بھی اپنا لڑاکو جہاں انڈیا کی طرف روانہ کر دیا یوکے نے بھی اپنا یئرکرافٹ لگا دیا انڈیا کے پیچھے ساؤدی نے بھی اپنا جہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جوڈن اٹلی کے بھی جہاں انڈیا کی طرف چل دیئے تھے اور چائنہ بھی انڈیا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا بھارت کو اس بات کی بھنک تھوڑی دیر بعد لگی جب بھارت کے سپاہی ہمالہ پر تینات تھے اور انہیں چائنہ کی طرف سے کچھ موومنٹ دکھا لیکن سردیوں کے موسم کی وجہ سے پہاڑ پر بھاری بر باری کی وجہ سے چائنہ کو وہاں سے ہٹنا پڑا انہی سب کے بیچ بھارت کی خوفیہ ایجنسی کو اس بات کی خبر ملی کی امریکہ کا سیون ٹروپ اور باقی دیسوں کے جہاں انڈیا کے سیما کے کافی نجدیک آ رہا ہے اور یہیں سے شروع ہوا ایک ایسی کہانی جس نے امریکہ کے رونگٹے کھڑے کر دیئے اور دو دیسوں کی مطرتہ کا ایک مثال بن گیا اور وہ دو دوست تھے انڈیا اور رسیا جب اس بات کی پتا چلی کی انڈیا پر سبھی دیس اٹیک کرنے والے ہیں تب انڈیا کے پردھان منتری انڈرا گانڈی نے روس کے راشت پتی سے کونٹیکٹ کیا اور ان سے مدد مانگی کیونکہ بھارت اور رسیا کے بیچ ایک کونٹیکٹ ہوا تھا کہ اگر کسی بھی دیس پر باہر سے اٹیک ہوتا ہے تو وہ دونوں دیس آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن بھارت کو اس بات کا ڈر تھا کہ روس ہماری مدد کرے گا کی نہیں تو بھارت نے خود ہی ایک رڈنیتی بنا لی کہ وہ سبھی دیسوں سے اکیلے ہی لڑے گا بھارت نے سیون ٹروپ کے سامنے اپنے آئینس وکرانت اتار دیا جو سیون ٹروپ سے چھوٹا تھا اور بھارت کے پاس ایک ماتر ائرکرافٹ کیریئر تھا اور اس سمیں بھارت کی نو سینہ لڑنے کے لیے بلکل تیار تھی لیکن اسی بیچ کچھ ایسا ہوا جس نے امریکہ کے رونگٹے کھڑے کر دیئے اور امریکہ کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا تو اس بیچ کیا ہوا چلیے جانتے ہیں رسیا کو جیسے ہی پتا چلا تاکہ امریکہ کا سیون ٹروپ انڈیان اوستن میں گھس چکا ہے اس نے ترنت بنا دیر کیے اپنے آئرکرافٹ کو بھاری پر مادو سے لیس کر کے انڈیا کی طرف روانہ کر دیا باقی دیسوں کے جہاں جو کو چاروں طرف سے گھیر لیا جیسے جوڈن، اٹلی، فرانس کو اس نے سیدھے چیتاؤنی دے دی کہ اگر بھارت پر آپ کی طرح سے کوئی گولہ باری ہوتی ہے تو آپ بھوتنے کے لیے تیار رہنا اور چائنا بھی پیچھے ہڑیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ رسیا چین کی جن جیان سہر پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے روس نے آدھے سی بھی زیادہ دیسوں کو تھنڈا کر دیا لیکن یوکے اور امریکہ کے ٹروپ انڈیا کی طرف بڑھ رہے تھے یہاں دیکھ کر رسیا نے یوکے کی طرف اپنی پانچ پنڈوبیوں کی مدد سے یوکے کو میڈا گاسکر کے پاس گھیر لیا اسی بیچ سیون ٹروپ آگے بڑھی جا رہی تھی اور وہ اگدم انڈیا کے سیما کے پاس آ چکی تھی اور اس کے سامنے کھڑا تھا وکرانت لیکن اسی بیچ کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر امریکہ اگدم چوک گیا اچانک پانی کے بیچ سے چار پنڈوبیاں نکلی جو کہ روس کی تھی اسے دیکھ کر امریکہ کی حالت پتلی ہو گئی اور امریکہ سمجھ گیا کہ اس سمیں انڈیا کی رکشہ کرنے کے لیے روس انڈیا کے ساتھ ہے اور امریکہ بھلی بھاتی جانتا تھا کہ روس کتنا طاقتور دیس ہے اور اگر وہ روس سے لڑائی کرتا ہے تو نقصان اس کا ہی ہے کیونکہ روس اس سمیں بہتی ویسال اور بہتی نیوکلیر پاور سے لیس تھا اس کے کاراڑ امریکہ کو واپس جانا پڑا اور یہی کاراڑ ہے کہ ہمارے رشتے رسیا سے اتنے مجبوط ہیں تو دوستو یہی وہ کہانی تھی جس میں انڈیا کے لیے رسیا پورے دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور یہی نہیں 1998 میں بھارت نے جب اپنا پہلا پرماڑو بوم پر اچھڑ کیا تھا تب سبھی دیسوں نے بھارت پر پرتیبند لگا دیا تھا اس سے میں صرف رسیا اور اسرائیلی ایسے دیس تھے جس نے بھارت کا کھلا سمرتھن کیا تھا تو دوستو کمیٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسیا اور انڈیا کی دوستی کب تک چلے گی اپنے دوستو کے ساتھ یہ ویڈیو سیئر کیجئے اور ان کو بھی بتائیے کہ رسیا اور انڈیا کی کتنی گہری دوستی ہے اور دوستو اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹم کو دبا دیجئے تو دوستو اس ویڈیو کے سپونسر تھے انفنیٹی کیوز ایپ جہاں پہ آپ 35 سے بھی جیادہ کٹیگریز 1000 سے بھی جیادہ کویسٹنز کا مجھا لے سکتے ہیں اور یہ اتنے کمال کے کویسٹنز ہوتے ہیں جن سے آپ کی نولیج بڑھے گئے اور آپ بور بلکل نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت مجھا آئے گا یہ کیوز کھیلنے میں تو نیچے ڈسکرپسن میں لنک ہے وہاں سے آپ easily play store سے یہ کیوز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تھانکیو فر واشنگ دھنے مان